ایسے مریض آپ کو تقریباً ہر گھر میں ہی مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں فلاں فلاں مرض ہے اور ہم نے بڑے سے بڑے حکیم اور بڑے سے بڑے ویت سے علاج کرایا ہے لیکن ہمیں کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی علاج میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے مزاجوں کی صحیح سمجھ نہیں ہونا مزاجوں کا اتنا بڑا دخل ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آئے اور وہ کسی ایسے مرض کا نام بتائے آپ کو جو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہے اور آپ کو مزاجوں کی صحیح صحیح جانکاری ہے تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ مریض کو دوائی دیں اور مریض صحیح نہیں ہو آپ دوائی دیں گے تو مریض صحیح ہونا ہی ہونا ہے وہ بھلا سے آپ نے اس کے مرض کا نام پہلی بار سنا ہو اور اگر آپ کو مزاجوں کی سمجھ نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باوسیر جیسا معمولی سا مرض اگر کسی کو لگ جائے تو وہ بیچارہ حکیموں کے یا ویدوں کے علاج کرا کرا کے پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس کا باوسیر ختم نہیں ہوتا اور آخر میں اس بیچارے کو آپریشن ہی کرانا پڑتا ہے کیونکہ باوسیر کا علاج بھی لوگ اصولی ڈھنگ سے عام طور سے نہیں کرتے ہیں جو لوگ علاج کر رہے ہیں صرف وہ نسکوں پر ڈیپینڈ ہیں کہ ہمارے پاس ایسا نسکہ ہے کہ ہم باوسیر کا ایسا علاج کرتے ہیں کہ کبھی فیل ہی نہیں ہوتا حالانکہ اصولی علاج سے بہت کم لوگ واقف ہیں باوسیر کی صحیح وجہ بھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کہ یوٹیوب پہ کسی نے صحیح وجہ بھی بتائی ہو بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس میں گرم گزائیں بلکل بند کر دو گرم چیزیں بلکل مت کھاؤ خیر اپنی اپنی سمجھ ہے کبھی پائلز پہ بات کریں گے تو پوری بات بتائیں گے مزاج کو لے کر پہلے بھی ہم دو ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے بتایا ہے کہ پیشنٹ کے پیشاپ کو دیکھ کر آپ کیسے ڈائیگنوز کریں کہ اس کا مزاج کیا ہے اگر آپ نے وہ دونوں ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس کا لنک مل جائے گا لنک کو فولو کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فیلحال ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ پیشنٹ کے پیشاپ کو دیکھ کر پل بھر میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے تو اس کے لیے آپ پیشنٹ کا پیشاپ لیجئے صبح کا نہار موکہ پیشاپ کسی سفید کانچ کی شیشی میں جو شیشی پوری طرح سے ٹرانسپورینٹ ہو اور اس کے بعد پیشاپ کا کلر دیکھیں اگر پیشنٹ کے پیشاپ کا کلر بلکل وائٹ ہے پانی کی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہلکا سا پیلا پن اس کے اندر ہو لیکن زیادہ تر وائٹ ہے اور ہلکا سا پیلا پن بھی ہے تب بھی وہ وائٹ میں ہی گنا جائے گا تو اس پیشنٹ کا مزاج بلغمی ہے اور اگر اس کے پیشاپ کا کلر سرخ ہے سرخ ہلکا سرخ بھی ہو سکتا ہے اور تیز سرخ بھی ہو سکتا ہے تو اس پیشنٹ کا جو مزاج ہے وہ سودابی مزاج ہے یعنی ایسی ڈک مزاج ہے اگر مریض کے پیشاپ کا کلر زرد ہے زرد سرسوں کے تیل کی طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم پیلا بھی ہو سکتا ہے لیکن پیلا ہونا شرط ہے تو ایسے مریض کا جو مزاج ہوتا ہے وہ سفرابی مزاج ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ جان سکتے ہیں نہار مو کا پیشاپ دیکھ کر کہ مریض کا مزاج کیا ہے اور مزاج جاننے کے بعد ہی آپ اس کو دوائی دے سکتے ہیں تو اس سے آپ کو کامیابی ملنے کی پوری امید ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ اگر پہلی بار ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینک یو